موسیقی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھا کریں کیونکہ جو خوش خبر ہی آنے والی ہے اس کا بہت بے چینی سے انتظار ہے میں حماد تمہیں صرف اپنی دوست شہانہ اور اس کے بیٹے امید کی فکر ہے جتنی مجھے فکر شہانہ کی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کو ہماری فکر ہے اور اس نے مشکل میں ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا یلو تمہارے دو کروڑ پہ اب دو کروڑ نہیں پانچ کروڑ چاہیے فیاس نامی مسیبہت نے مجھے تم نے ہی پسایا تھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں سے مجھے نکال ہوگے بھی یا نہیں جی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹرز کو بھی اپنی سہت کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا پیشنٹس کا تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ میرا ہے میرا جب دل چاہے گا میں کچھ بھی منگا بھی سکتی اور کھا بھی سکتی ہوں شہانہ نے میرا اور آئیلا کا بہت ساتھ دیا ہے وہ ہم دونوں کی بہت اچھی دوست ہے اب بیٹھے بیٹھا ہے آئیلا کو اس سے ناراضگی ہوگی پھر بھی بیٹھا تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے مام آپ فکر نہ کریں میں اس کو سمجھاتا ہوں بوہ 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 مجھے کان نہ دو مجھے بوگ لگ دیئے اوہو بوہ کیا آپ تنگ کر رہا یہ بوہ ہم میں کے غلام ہوں اس کی ماں کی خود تو فرصت ہی نہیں ہے کہ آپ نے معذور بچے کو دیکھ لے میرے لئے تو مسیبت کر دی ہے ہم جاتی ہوں بوہ مجھے کان نہ دو ہم دیتی ہوں تمہیں میں کھانا بڑے آئے کھانے والے مجھے کان ہوں موسیقی موسیقی آئیلا؟ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ نین نہیں آرہی کیا ہوا؟ تمہارا موٹ کیوں آف ہے؟ تُو نے فیاد سے بات کی پیسوں کا کچھ اریجمنٹ ہوا؟ ہاں کل تک بندوبست ہو جائے گا اور پھر جا کے فیاس کے موں پہ مار دیں گے دیکھو تم پریشان مت ہو اور سو جاؤ موسیقی 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 کروڑ پہ مل گئے ہیں اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو میں نے پیسے تم سے کب مانے فیاض اپنی ڈرامے بازی بند کرو جتنی تم نے رقم کری تھی تمہیں دی جا رہی ہیں اب کیا پرابلم ہے تمہیں دیکھو اماد تم ان پیسوں کے بدلے مجھ سے جو مانگ رہے ہو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو گئے وہ میں تمہیں نہیں گے سکتا نہ تو تم اپنے جذباتی پن میں آکر اتنا بڑا قدم اٹھاتے نہ ہی آج ہمیں اس فیاض کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا آئیلا میں کیا کروں تم ہی کوئی مشورہ دے دو آج سے پہلے تم نے کبھی مجھ سے مشورہ لیا جو اب پوچھ رہے ہیں آئیلا پلیز ٹانٹ کرنا بند کرو جتنا تم پریشان ہو اتنا ہی میں پریشان ہوں میں مان تو مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں بھی اتنی ہی اس سزا کو بغت رہا ہوں جتنی کہ تم بغت رہی ہو اور اس فیاض کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں یہی میں معلوم کرنا چاہتی ہوں حماد کہ آخر تم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا آئیلا کو بغت نہیں پڑ رہی ہے اور اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے اور ایک بات بتاؤ یہ فیاض کا کیا قصہ ہے آہ مام وہ ہم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا شک ٹھیک نکلا کوئی گڑھ بڑھ ہے ضرور نہیں مام آپ آپ غلط سمجھ رہی ہیں وہ مام آپ کو ایک چلی ایک گاڑی پسند آگیا ہے بس اسی کی بات ہو رہی تھی پلیز تم تو چپ ہی رہو اگر چھوٹ بولنا نہیں آتا تو نہیں بولو پلیز مامو ٹھیک کہہ رہی ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی ہوں ہائی تنک اب مجھے سب کچھ ساف ساف سمجھ میں آگیا ہے پلیز میں تم سے بار بار پوچھتی رہی کہ مجھے ان دونوں کا رویہ کچھ بدلہ بدلہ لگتا ہے لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا جبکہ میں جانتی ہوں کہ تم اس بارے میں سب کچھ جانتے ہو اور تمہیں سب کچھ پتا ہے ایم ساری میڈم میں معافی چھاتا ہوں لیکن میڈم آپ جو بھی پوچھیں گی میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا تو ٹھیک ہے سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اور ہماد کا آخر جھگڑا کس بات کا ہے مام میں آپ کو بتایا تم چھپ رہو میں نے تم سے نہیں پوچھا ساری ہماد میں اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا میڈم آپ کو میں اب سب سچ سچ بتاؤں گا میڈم آپ کو ایک گاڑی بس انہا لی اس وقت اتنی سی ہے کہ وہ گاڑی میں نے اپنے دوست کو دلوا دی تھی روسلس کی وجہ سے تھوڑی سی نسانڈرسینڈ ایک بات کو ہوں خیاس جس میں کبھی کبھی ایک چور دوسرے چور کو بچا لیتا ہے نہیں مہم ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہاں کوئی چور ہے اور نہ پولیس والا یہاں تو بس آپ کے پیارے بچے ہیں میرا مطلب دو پیار کرنے والے میاں بیوی اور ایک آپ کا یہ خلا آپ کیوں کام کر رہی ہیں لائیں مجھے دیں میں ڈسنی کرتی ہوں رہنے دیں آپ میرے بچے کا خیال تو رکھ نہیں سکتی یہ کام بھی رہنے لیں ایک بھو ڈھوڑ سای باب رات میں تبیت اتنی غراب ہو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے نین کب آگئی قسم لے جو جی سونے رب دی آپ سے چھوٹ بولو نا کچھ نہ رہے پلیس بوہ آپ قسمیں کھانے کی اور اس طرح باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آئندہ خیال رکھنا میں نے صرف اور صرف امید کی وجہ سے آپ کو اتنے اچھے معافضے پر رکھا ہے ورنہ اس سے کم معافضے میں میں کسی کو بھی رکھ سکتی جیڑا ساہ باب میں آئندہ پورا خیال رکھنا ہوں لائیں مجھے دیں ڈسٹی میں کرتی ہوں سندگی یہ فیاض جانبوچ کے میرا فون نہیں اٹھا رہا یار ہم لوگ یہ کیسی بند گلی میں پھنچ گئے ہیں کہ نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ پیچھے مرنے کی محولت آج صاحب ریلاکس تم چائے پی لو پھر فیاض کے گھر چلتے ہیں لو چائے پی لو ہم کھانا بھی نہیں کھانے دیتے ایک یہ اور ایک اس کی ماں شکر نہیں کرتے کہ حدمت گزار بواہ مل گئی ہے نہ شکرے موسیقی خایلا کیا ہوا بیٹا یہ اس طرح سے کمرہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہو خیر تو ہے بس ماما تھوڑے دیویت خراب تھی تو سوچا تھوڑا ریس کر لو آئیلا ماں ماں ہوتی ہے بچا تم چاہے کچھ نہ بتاؤ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور بتاؤ تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں ہے نا ایسا کچھ نہیں ماما پتہ نہیں آپ کو کیوں وہم ہو گیا کہ میں نے آپ سے کچھ چھپایا ہے ٹھیک ہے نہ بتاؤ لیکن بیٹا ایسا نہ ہو کہ مجھے جب بتا چلے جب پانی سر سے گزر چکا ہو اور پھر پھر میں مدعوہ بھی نہ کر سکا اینیوی تم فریشوں کے بہار آجاؤ میں ٹینر پر تمہارا ویٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو مائی ڈیئر وائف کیسی یوں خیریت تو ہے سبح سبح کیسے یاد آگی کام کی بات کرو فیاس اب کیا ڈیوان ہے تمہاری پانچ کروڑ چھے کروڑ سات یا آٹھ کروڑ کام آن یاد یہ کیا صبح صبح میہ بیوی کے درمیان کیا شروع ہو گیا ہے نہ حال نہ عوال یہ کوئی اچھی بیوی والی بات تو نہ ہوئی بکواس بند کرو اپنی فیاس میں وہ کر سکتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی بلکہ میں تو تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے ہیلو مائی ڈیار وائف لگتا ہے تمہارا یہاں آنے کا موڑ نہیں ہے میری اچانک طبیعت خراب ہو گی تھی کیا ہوا میرا ہونے آلا بچہ تو ٹھیک ہے نا جس چھٹا فیاس آپ بہت اچھے چیز سوری سنا دیں حماد آپ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے وہ میرا مطلب ہے کہ آئیلا پریشان ہو رہی ہوگی آئیلا تمہاری کیسے میں ہوئیے ممید ہے نہیں حماد پلیز آپ میرے گھر مت آئیے وہ سن آئے لگا بیہیویر دیکھا تھا وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی آئیلا ممید ہے